ہماری خود کی غلطیوں سے بھی پریشانیاں آتی ہیں ہماری اپنی غلطیوں سے ہمارے اپنی کرتوتوں سے قرآن کا لفظ کیا ہے یہ ایک تو نبیوں کو جو آتی ہیں علماء کو نبیوں کو اولیاء کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو درشات کی بلندی کے لیے مقام کی اونچے کرنے کے لیے اور ہمارے جیسے گندے لوگوں کو جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کس وجہ سے بھائی ہمارے بدعامالیوں کی وجہ سے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے اس کے لیے پڑھوں گا اور علاج اس کا کیسا ہمیں پریشانیوں کو دور کرنا ہے یہ علاج بتا کر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ میرے بھائیوں جی ہاں قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا لفظ ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بہت بڑی بات ہے میرے بھائی تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے تم نے گناہ کیا ہے تم نے زندگی کو خراب کیا ہے یہ تمہاری وجہ سے پریشانی آئی ہے اور بہت سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑنا شروع کر دیتا تو تم کبکی ختم ہو جاتے کبکی تم فنا ہو جاتے اللہ نے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیا یہ دوسری قسم ہے علماء کہتے ہیں ہمارے آمال کی وجہ سے ہم پریشان ہیں سبحان اللہ اور میں مانتا ہوں کہ دوسری قسم میں بہت سارے مسلمان ہیں بہت سارے مسلمان ہیں گناہ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ہماری بد آمالیوں کی وجہ سے میرے پاس یہ نہیں ہے وقت نہیں ہے کون سے گناہ سے کیا آدمی پریشان ہوتا ہے ایک حدیث صرف تمہارے سامنے میں کہہ دیتا ہوں آدمی کے پاس ڈگری بھی ہے ہنر بھی ہے اقل مندی بھی ہے مگر اس کی روزی روٹی تنگ ہے روزی ملتی نہیں اللہ کی نبی نے فرمایا حدیث اس طریقے سے ہے ان الرجولہ ان الرجولہ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بے شک آدمی اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہیں بھی جاؤ کوئی کام نہیں دیتا اسے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اس کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس کی غلطیوں سے جی بلکل فجر کی نماز پڑے بغیر انٹریو کو نکل گئے ہیں اگر آپ کو اللہ پاک کچھ دینے والا ہے اگر آپ کو کچھ ملنے والا ہے آپ تحجد میں اٹھتے اللہ کو منا دے فجر کی نماز کی پابندی کرتے سبحان اللہ اللہ سے دعائیں مانگتے پھر آپ جاتے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیوں اللہ تعالی دوسروں کو دیرہ ہمیں بھی دے گا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یاد رکھیں ہم لوگ کہیں کہیں محروم ہو جاتے ہیں علاج کیا ہے اس کا دو ہی حدیثیں آپ کے سامنے کہوں گا پہلی حدیث ہے جب پریشانی آتی ہے پہلے لوگوں کے لیے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے سبر سے کام کریں علاج کیا ہے سبر ہے آپ شاید کچھ لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے جو نہیں جانتے وہ غور سے سنیے گا حدیث آپ اگر کتنی بار بھی پڑے آپ کو حدیث اچھی لگے گی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بڑا خراب آئے گا آئندہ سبحان اللہ بہت خراب آئے گا کتنا خراب آئے گا نبی کے لفظ ہیں سلسلت الحدیث صحیحہ چار سن نوت پر چار حدیث کا نمبر ہے اس سے پہلے ترمیلی کی ایک حدیث ہے یعطی علی الناس زمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے سبحان اللہ داڑی چھوڑ کر دینی کپڑے پہن کر اسلامی تہذیب کی زندگی گزارنا کل قابضی علی الجمر آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہو جائے گا کل قابضی علی الجمر انگار کو پکڑنے کے برابر ہو جائے گا یہ زمانہ آئے گا یہ نبی نے فرما دیا ایمان بڑھائی اپنا اگر یہ زمانے میں آپ آ رہے ہیں پریشانیاں دین میں مل رہی ہیں تو سبحان اللہ نبی نے پہلے کہہ دیا ایک بار اور تجدید کیجئے کہ شدو انہ محمد الرسول اللہ میرے نبی سچے ہیں سبحان اللہ دوسری حدیث ہے میرے بھائی آپ کو یقینا خوشی ہوگی حدیث اس طریقے سے اِنَّمِ وَرَائِكُمْ اَيَّمُ السَّبَرْ بعد میں میرے بعد اس کے بعد اس کے بعد سبر کے دن آنے والے ہیں پریشانی بہت زیادہ آ جائے گی لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ ہم فوراً پوچھتے ہیں اَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا نَبِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ کے نبی وہ زمانے کے پچاس مسلمان آج آج اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے لاکھ تکلیفیں آ رہی ہیں مگر نہیں بدلتا اپنے آپ کو وہی شکل وہی صورت جو دینا ہے رب دے گا پریشانی دینا ہے اللہ دے گا وہی دور کرے گا دین پر قائم ہے سبحان اللہ آج کے پچاس اچھی مسلمانوں کا ثواب دیا جائے گا تمہارے رحمتیں کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی نبی فرماتے ہیں آج کے نہیں پچاس صحابہ کے عمل کے برابر ثواب دیا جائے گا آج کے نہیں دہو نبی کے الفاظ سن لو اسی لئے میں نے کہا لا بل منکم بل منکم صحابہ سے کہنے نہیں 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 ان کے برابر نہیں تمہارے برابر تمہارے پچاس صحابہ کے عمل کے برابر اگر کوئی متمسک رہتا ہے صبر سے چلتا ہے حالات کا وہ مقابلہ کرتا ہے دین کو کبھی کمپرمیز میں نہیں جاتا کبھی شرک کی طرف بجات کی طرف سود کی طرف کبھی نہیں جاتا ہے اسے پچاس صحابہ کے برابر ثواب دیا جائے گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اللہ ہمیں آخری بات آج کی عرب کی ایک عورت پرسو قریب میں جی ہاں اس نے ایک لکھا ہے کتابوں میں علماء اکرام نے اس کے واقعے کو پیش کیا ہے سبحان اللہ وہ کہتی ہے میرے چار بچے ہیں ابھی ہے وہ عورت الحمدللہ میرے شوہر کا اچانک انتقال ہوتا ہے اور میری اچھی زندگی پوری طریقے سے تتر بتر ہو جاتی ہے پریشان حال ہو جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میری عمر جس عمر میں میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میری عمر ابھی جوان ہے اور میں چاروں طرف سے پریشان ہوں بچوں کے مسئلے میں بھی اپنے خدمے میں بیان کیا ہے اس نے خود لکھا ہے سبحان اللہ جی ہاں میں بہت پریشان ہوں چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں بچوں کی لوگوں کی نگاہوں کی سب طریقے سے اور میرے سامنے ایک حدیث میرے نبی کی آئی سبحان اللہ وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے یہ حدیث یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان عورت مجبور عورت کے سامنے یہ حدیث آ رہی ہے مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَا وَمِنْ كُلِّ ذِيقٍ مَخْرَجَا وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِدْ الْحَدِيثُ الصَّحِی سبحان اللہ جو بھی کثرت سے استغفر اللہ پڑھے گا وہ بیوہ عورت کہہ رہی ہے یہ حدیث میں نے سنا ترجمہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو زندگی میں معمول بنا لے گا اٹھے پیٹھے چلتے پھرتے کام کرتے کرتے مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَا اللہ ہر غم کو دور کر دے گا سبحان اللہ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَا وَمِنْ كُلِّ ذِيقٍ مَخْرَجَا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا یہاں سے مجھے روزی روٹی مل سکتی ہے وہ امہ وہ عورت کہتی آج اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے سبحان اللہ مَنے زندگی میں یہ معمول بنا لیا استغفر اللہ کو مَنے معمول بنا لیا سبحان اللہ اور میرے زندگی دیکھتے دیکھتے میرے نگاہوں کے سامنے بدل گئی میرے چاروں بچے ماشاءاللہ بہت اونچے مقام پر پہنچے اور میرے سارے غم دور ہو گئے اس لئے کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے تمام بچے بوڑے جوان جانور سمجھ رہے ہیں آپ بچے بوڑے جوان جانور یونس علیہ السلام کی قوم ہے آسمان پر عذاب آ چکا ہے آثار بھی آ چکے ہیں یونس چھوڑ کے جا چکے ہیں جگہ کو چھوڑ دیئے ہیں اب یقین ہو جاتا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں عذاب آنے والا ہے میدان میں جمع ہو کر سب اللہ سے استغفار کرتے ہیں یا حیم اللہ حیہ اللہ سے اتنی دعا کرتے ہیں آیا ہوا عذاب واپس سلا جاتا ہے ایک ہی طریقہ ہے عمت مسلمہ کے لئے اس عذاب کو ہٹانے کا اس پریشانی کو ہٹانے کا اللہ کو رازی کرنے کا کسرس سے توبہ کرے کسرس سے استغفار کرے نیچی زندگی بھی بدل جائے گی اور اجتماعی زندگی بھی بدل جائے گی انفرادی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور اجتماعی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے